مووی کے اسٹارٹ ہوتے ہی ہم ڈینی اور جانی کو دیکھتے ہیں دونوں اتنے پکے دوست ہیں کہ گھومنا پھر نہ مٹھ مارنا ہاتھ سے ہلانا سب ساتھ میں ہی کرتے تھے دونوں کی بندیاں آج اپنے پیرنٹ کے ساتھ اٹلی گھومنے جا رہی تھیں مگر جانے سے پہلے دونوں اپنے اپنے بالی کو دبا کر پیلتے ہیں ائرپورٹ سے گھر آتے سمجھ یہ دونوں آگے کیا کریں اسی بات پر چچا کر رہے تھے دونوں اپنے دوست جیکی کے پاس آ جاتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ بڑا نشا کر سکیں پھر یہ تینوں نشیڑیوں کی پارٹی میں جا کر خوب مزا کرتے ہیں اگلے دن ٹینی کے کسی رستدار کی شادی تھی جہاں وہ جانی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے پارٹی میں بڑے بڑے منتری لوگ آئے ہوئے تھے جس وجہ سے میمانوں سے زیادہ پارٹی میں سیکیورٹی گارڈ نظر آ رہی تھی وہ دونوں اس ساتھی سے بہت ہی جلدی بور ہو جاتے ہیں کیونکہ ابھی تک انہیں چھیڑنے کے لیے کوئی بھی لڑکی نہیں ملی تھی پھر گول گپ پہ کھاتے ٹائم انہیں ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے اور وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچ کر اپنی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں وہ ڈینی کے کزن بھائی کی بھائی یعنی کی وہ اس کی بھاوی تھی تب ہی اس کا بھائی جلدی سے بھاگ کر آتا ہے اور ان دونوں کو اپنی بھائی سے دور کر دیتا ہے اور اس سے بول کر جاتا ہے ان دونوں لانڈوں سے تم دور ہی رہنا اپنی بیوی کو ان دونوں سے دور رہنے کو کہہ کر وہ بہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے جاتے ہی دونوں پھر سے اپنی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں ڈینی کے پوچھنے پر وہ اپنا نام مایا بتاتی ہے اسے سمدر کے کنارے گھومنے کافی اچھا لگتا ہے اس کی یہ بات سن کر وہ دونوں بھی لمبی لمبی چھوڑنے لگے ڈینی کہنے لگا ہمیں بھی بیچ پر گھومنا پسند ہے دو دنوں بعد ہم دونوں دنیا کے سب سے خوبصورت بیچ پر گھومنے جانے والے ہیں اور اس مستیریس بیچ کا نام بھیورس ماؤت ہے اب دونوں دوست مایا کو بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں لیکن مایا انہیں بچہ سمجھ کر اگنور کر دیتی ہے اگلے دن مایا اپنی کوئی میڈیکل ریپورٹ لینے ہوسپیٹل آتی ہے اس کے ریپورٹس میں کچھ تو گلت تھا جس کارن مایا کافی پریشان ہو گئی تھی اچانک اسے چارلی کا فون آتا ہے چارلی کہتا ہے کہ مجھ سے گلتی ہو گئی زیادہ نشے میں ہونے کی وجہ سے میں نے ایک لڑکی کی گفہ میں اپنا ہتھیار ڈال کر دھماکہ کر دیا مایا رونے لگی تھی اگلی صبح ڈینی کو ایک فون آتا ہے یہ فون مایا نے کیا تھا مایا کہتی ہے کہ میں بھی تم دونوں کے ساتھ بیچ پر گھومنے جانا چاہتی ہوں اور ڈینی بنا کچھ سونچے سمجھے اسے ہاں بول دیتا ہے وہ جلدی سے جانی کو کال کر کے یہ سب بتا دیتا ہے اس کے بعد ان دونوں کو جانی کی خوشی بھی تھی اور وہ دونوں پریشان بھی ہو رہے تھے کیونکہ نہ ہی وہ کسی جگہ گھومنے جانے والے تھے اور نہ ہی انہیں یہ پتا تھا آخر یہ بیچ ہے بھی یا نہیں انہوں نے بیچ کا نام بس اپنے نشیڑی دوست جیکی کے موں سے سنا تھا جو نشے میں کچھ بھی بولتا رہتا ہے جیک اسے کہتا ہے کہ ہیور سماؤت بیچ کے بارے میں مجھے ایک مچوارے نے بتایا تھا اب وہ مچوارہ کہاں رہتا ہے وہ میں بھی نہیں جانتا کافی سوچنے اور بھاری بھر کم نشا کرنے کے بعد وہ ایک نقصہ دے کر کہتا ہے شاید یہ بیچ یہاں پر ہے اب انہیں مایا کو کہیں تو لے جانا تھا اس لئے وہ جیکی کی بات مان ہی لیتے ہیں جانے سے پہلے دونوں کھانے پینے کا سامان کھریتے ہیں اور ساتھ میں دھیر سارے سرکچہ گبارے جس سے موقع ملتے ہی یہ مایا کو پیل سکیں تھوڑی دیر میں مایا کو ساتھ لے کر سنہرے سفر کی شروعات کی اور چل پڑتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے مایا بھی ان کے ساتھ کافی گھل مل گئی تھی رات ہونے پر یہ تینوں ایک ریشٹورنٹ میں کھانا کھانے رکھتے ہیں جہاں مایا ان سے مجاک کرنے لگتی ہے کہ تمہاری لبر اٹلی میں کسی اور کے ساتھ مزے کر رہی ہوں گی جانی کے پونچنے پر مایا کہتی ہے میں نے بہت سارے لڑکوں کے ساتھ مزے کیے ہیں چارلی میرا پہلا پیار نہیں ہے کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ ہوتل میں رات پتانے کا فیصلہ کرتے ہیں مایا کو اس کے کمرے تک چھوڑنے کے بعد دونوں دوست اپنے کمرے میں آگئے تھے مگر جلد ہی وہ دونوں مایا کو چھوڑی چھپے دیکھنے کا سوچتے ہیں تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ مایا کپڑے پہن کر سوتی ہے یا پھر بنا کپڑوں کے مگر مایا تو رو رہی تھی اگلے دن وہ تینوں پھر سے آگے بڑھنے لگے تھے یہ جیکی سے نصابی لے کر آئے تھے جس کا مایا بھی سیون کرتی ہے تھوڑا نشہ ہونے پر وہ ان سے کہتی ہے کہ کل رات پہنے تم دونوں کو اپنے کمرے کے پار دیکھ لیا تھا تم لوگ مجھے بنا کپڑوں کے دیکھنے آئے تھے یہ سن کر دونوں کے موں میں دہی جم جاتا ہے مگر مایا مزاگ میں ٹال دیتی ہے اس کے بعد وہ انہیں بتاتی ہے میں بہت ساری پوجیشن میں سیکس کیا ہے اور پھر وہ ان سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں نے اپنی بندیوں کو کون کون سے پوجیشن میں کھوڑا ہے تو اس بات پر وہ دونوں پھر سے لمبی لمبی چھوڑنے لگتے ہیں جیسے ہمیں تو بہت سارے طریقوں کے بارے میں پتا ہے اور ہم نے تو اپنی لبر کے علاوہ اور بھی بہت ساری لڑکیوں کو ٹھوکا ہے اچانک راستے میں گاڑی خراب ہو گئی اسے گراج میں چھوڑ کر پاس کی ایک ہوتل میں وہ رک جاتے ہیں جہاں مایا چارلی کو فون کر دیتی ہے کہ تمہارے دھوکی کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں اور یہ میرا تمہیں آخری فون ہے کچھ دیر بار ڈینی تولیا باندھ کر مایا کے پاس سیمپو مانگنے آتا ہے مگر مایا پہلے اسے اپنا ٹاول اتارنے کو کہتی ہے تاکہ وہ اس کا ہتھیار دیکھ سکے کہ وہ کتنا بڑا ہے ڈینی اس موقع کی تلاش میں تھا جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ مایا کو بہی رگڑنے لگا ان دونوں کا رگڑنے کا کارکرم جونی نے بھی دیکھ لیا تھا یہ دیکھ کر اسے بہت برا لگنے لگتا ہے اور وہ اداز ہو کر پول کے پاس بیٹھ جاتا ہے ڈینی اس کے پاس آ کر اسے بتاتا ہے کہ آج مایا کو میں نے اچھی طرح پیل دیا جسے سن کر جونی کے پچھ بڑے میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے میں نے تو تمہاری بندی کو بھی پیل دیا تھا اور اس پر ڈینی بہت غصہ ہو جاتا ہے پھر جونی کہتا ہے ہم دونوں نسچے میں تھے ہم سے گلتی ہو گئی ہمیں ماف کر دو وہ ماف تو کر دیتا ہے پھر اگلے دن بھی دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے انہیں دیکھ کر مایا کو لگتا ہے کہ جونی کو اس بات کا برا لگا ہے کہ مایا نے ڈینی کے ساتھ جسمانی کھیل کھیلا یہ سنچ کر مایا جونی کے پاس آ جاتی ہے اور اسے کس کرنے لگتی ہے جسے دیکھ کر ڈینی کافی حیران تھا اب مایا ڈینی کو گاڑی روک کر اسے باڑی سے باہر جانے کے لیے کہتی ہے تاکہ وہ جونی کا آجار اپنے اندر لے کر اسے بھی خوش کر سکے جونی کو خوش کرنے کے بعد مایا ڈینی کے پاس آ کر اسے سمجھانے لگتی ہے میں پہلے سے ہی جانتی تھی تم لوگوں کا میرا ساتھ گھومنا تو بس ایک بہانہ تھا تم تو صرف مجھے پیلنا ہی چاہتے تھے اور جب میں اپنی مرجی سے تمہارے ساتھ مزے کر رہی ہوں تو تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے ڈینی مایا کی بات سمجھ کر گاڑی میں باپس آ جاتا ہے لیکن دونوں دوستوں میں ابھی بھی ویسا ہی محول تھا راستے میں ڈینی جونی سے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری بندی کو پیلا تھا جسے سن کر ان دونوں میں پھر سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے مایا ان دونوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن گصے میں ہونے کے کرن جونی اسے ہی دھکا مار دیتا ہے اب مایا ان دونوں سے پریشان ہو کر اپنا بیک لے کر اکیلی ہی آگے بڑھنے لگی تھی مایا کو منانے کے لیے وہ دونوں دوست جلدی جلدی سلح کر لیتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں مایا کے پاس جا کر اس سے معافی مانگ کر اسے بھی منان لیتے ہیں اور وہ تینوں پھر سے خوشی خوشی اس بیچ کی اور پڑھنے لگے تھے جس کے بارے میں انہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا تب ہی رات کے اندھیر میں ان کی گاڑی ریت میں فسنے کے کارن پہ ہی رک گئی تھی جس کارن انہیں رات پہ ہی گاڑی میں ہی گزارنی پڑتی ہے جب اگلی صبح ان دونوں کی آنکھیں کھلتی ہیں تب وہ تینوں پیچ کے پاس ہی تھے جو بلکل شاند اور بہت ہی خوبصورت تھا اس کے بعد تینوں پیچ کے پاس ہی ٹینٹ لگا لیتے ہیں اور پیچ پر خوب مستی کرتے ہیں اسی بیچ ان کی ملاقات ایک مچھوارے اور اس کے پریبار سے ہوتی ہے جو پہلے انہیں اچھا اچھا کھانا بنا کر کھلاتے ہیں اور بعد میں وہ ان تینوں کو ایک خوبصورت آئی لینڈ کی اور لے کر جاتے ہیں جس کا نام ہیورس ماؤت تھا یہ تینوں مچھوارے کے ساتھ اسے خوبصورت جگہ پر پہنچ گئے تھے پورا دن ہیورس ماؤت پر گزارنے کے بعد جب وہ اپنے ٹینٹ پر باپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا سارا سامان جنگلی جانوروں نے خراب کر دیا ہے جس کی وجہ سے تینوں رات گزارنے کے لیے پانس کے لیے گاؤں میں چلے جاتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے تینوں دارو پی پیتے ہیں اور دارو کے نشے میں ڈینی اور جانی پھر سے اچھی دوستی ہو جاتی ہے نشے میں ہونے کی وجہ سے وہ دونوں زیادہ ہی کھل گئے تھے جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے بندی کے ساتھ ایک بار نہیں بلکہ بار بار جسمانی کھیل کھیل کا مجھا لیا ہے تب ہی جانی ڈینی سے کہتا ہے کہ میں نے تو ایک بار تمہاری ماں کو بھی پیل دیا تھا اور نشے میں ہونے کے کارنٹ تینوں کو ایک دوسرے کی کسی بھی بات کا برا نہیں لگتا پھر مایا پہلے میوزک چینج کرتی ہے اور پھر ڈانس کرتے ہوئے دونوں کو سیڈیوس کرنے لگتی ہے جس سے ڈینی اور جانی کے جسم میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ تینوں ایک روم میں آ کر ساتھ میں جسمانی کھیل کا مزہ لیتے ہیں اگلے دن ان تینوں کو گھر واپس جانا تھا مگر مایا کہتی ہے میں کچھ دن یہاں ہی پر رکنا چاہتی ہوں تم دونوں چلے جاؤ مایا کی بات سن کر دونوں اسے بہیں چھوڑکا اپنے گھر باپس جاتے ہیں اور گھر آنے کے بعد دونوں کی دوستی ختم ہو گئی تھی کیونکہ ٹور پر ان دونوں نے جو بھی کہا تھا اسے ان دونوں کو کافی برا لگا تھا اس کے بعد یہ کچھ سالوں کے بعد ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو جانی ڈینی سے مایا کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر ڈینی اسے بتاتا ہے کہ ہمارے آنے کے بعد مایا کی ایک مہینے بعد موت ہو گئی تھی کیونکہ اسے کینسر تھا اس لیے وہ ہمارے ساتھ خوشی کے پل جینا چاہتی تھی یہ سن کر جانی کو کافی برا لگتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے سہاتھ ملا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ مو بھی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں